سلطان محمود غزنوی اور ایران کا بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایران کا بادشاہ اپنے سفیر کے ساتھ ملاقات کے لئے آیا ہوا تھا سارا دن سلطنت کے مور پر تبادلہ خیال میں گزر گیا رات کے کھانے کے بعد ایرانی بادشاہ اور سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کے غرض سے بھی دیا گیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ خود بھی مہمان خانہ میں ہی ایک الگ خیمہ نماغ کمرے میں ٹھہرے تاکہ مہمان داری میں کوئی کمی نہ رہ جائے تقریبا نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمے کے باہر کھڑے غلام کو واز دی حسن اس نے پانی کا لوٹار خرمچی ٹھائی اور خیمے میں داخل ہو گیا ایرانی بادشاہ کو بڑی حیرت سے اپنے خیمے کے پردے سے یہ مندر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے غلام حسن کا بہر آنے کا منتظر بھی تھا جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے ہوئے تھا جیسے ہی حسن سلطان کے خیمے سے باہر نکلا ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن تو تمہارا حق تھا پہلے پوچھتے جی کیا حکم ہے آقا تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی لے کر سلطان کے خیمے میں چلے گے ہو سکتا ہے سلطان کو کسی اور چیز کی طلب ہو حسن مسکر آیا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے بولا حضور میرا مکمل نام محمد حسن ہے اور میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور جب اس کا وضو نہ ہو تب ہی مجھے حسن کہہ کر پکارتا ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب سلطان کو وضو کی حاجت ہے جو انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے دعا نہیں کیا آج تک میرے سلطان نے بغیر وضو کے مجھے محمد حسن کہہ کر نہیں پکارا یہ تھے وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو جن کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کا تھٹھے مارتا سمندر تھا اور کافر و مشرق ان کا نام سن کر کامتے تھے جب تک مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث اور صفیہ کا دامن تھا تب تک ان کا غلبہ بھی تھا موسیقا موسیقا موسیقا